اہلت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی بات آئیے سبحان اللہ آہل سنت کا موقف سنیے کوئی للو پنجو ایران کے ریالوں پہ پلنے والے کسی مولوی پیر خطیب نقیب کی بات نہیں اہمہ دین نے ہمارے بڑے بڑے اقابلین نے علماء آہل سنت اقابلین نے آہل سنت کے ہاں سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی حوالہ سے دو ٹوک آہل سنت کا موقف بیان کروں دائیں بائیں کا کیا موقف ہے اس سے ہمیں غرض ہی نہیں آہل سنت کا کیا موقف ہے وہ سنیے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ سے میں بڑی بات کرنے لگوں توجہ کرنا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے آہل سنت کے دو موقف ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے دو چیزوں سے ہم انکار کرتے ہیں دو چیزوں پر اسرار کرتے ہیں مولا علی سے تفضیل اور تقابل اس سے صاف انکار ہے نہ مولا علی سے حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ ہے نہ فضیلت ہے توجہ کر رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا انہی عبدالعزیز پر حربی کی پڑیئے خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کے مولا علی افضل حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کے مولا علی افضل حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے اس سے پڑھ کے مولا علی کی شان کیا ہوئی حضرت امیر معاویہ کیا سکتے تھے کہ وہ صابقوں لفولون میں وہ افضل ہیں نہیں فرمایا خائحہ ہے فرمایا مولا علی جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط مجھ معاویہ سے افضل نہیں ابو سفیان کی طبیقہ سے افضل ہے اس لئے نہ برابری نہ تقابل نہ فضیلت اس انکار ہے اور میرے سیدی آل حضرت کیا انتیسویں جلد میں اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفی والعال والاسحاب اس کا عقید خامسہ مباشرات سابق کے ٹائٹن سے اس کا آخر پڑی ہے آل حضرت کیا فرماتے ہیں فرمایا گھوڑے دوڑتے رہیں ہزاروں سال اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے جو مولا علی کا مقام ہے اور حضرت امیر معاویہ کم دفاع کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے صاف بات سن لیجئے دو چیزوں سے انکار ہے نہ مولا علی سے مقابلہ نہ فضیلت دو چیزوں پر اسرار ہے بحثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا یہ آل سنت کا مذہب ہے اور جامعہ ترمزی کتاب المناقب فضائل معاویہ کا پورا باب موجود ہے اس کی ابتداء میں یہی حدیث موجود ہے امام ترمزی لائے اللہم اجعلو حادیم مہدی جن وحد بے اے اللہ تو امیر معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا سبب بھی ہدایت بھی بنا محسن عدی آمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے فضائل الصحابہ کے اندر امام عامد بن حمل بھی لائے اللہم علموہ الكتاب والحساب وقح العذاب اے اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علمتا فرما حساب کا بھی علمتا فرما ذرا اس مائی کو بند کریں بھئی میں ذرا بابا فرید میں پڑھوں گا میں فیلال بابا فرید کے امام کی بات کر رہا ہوں توجہ فرمانا شامن عزید شام دو چیزوں پہ شرار انکار ارز کر دیئے دو چیزوں پہ شرار کیا ہے بحثیت حسابی ان کا شان بیان کرنا جس طرح کے جامعہ اتر مزی کی حدیث پڑی محسن عدی آمد کی حدیث پڑی فضائل و صحابہ کی حدیث پڑی اور بھی حدیثیں ہیں مگر وقت نہیں ہے اور ان کا دفاع کرنا یہ آل سنت کے شعار مولا علی سے تقابل اور فضیلت اس سے انکار اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ علیہ وسلم کی غلاموں ان کی فضیلت بیان کرنا بحثیت حسابی اور ان کا دفاع کرنا یہ آل سنت کا شعار ہے ان دو چیزوں پر اسرار ہے فضیلت میں نے بیان کر دی جہاں تک دفاع کی بات ہے پڑو بخاری شریف کی پہلی جل سفاہ تین سو اکتیس حدرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ان کے غلام نے کہا امیر معاوی و عطر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں آپ تین پڑھتے ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا انہو فقیون و فقی ہیں یہ بعد میں فرمایا پہلے فرمایا دعو فا انہو کا صاحب رسول اللہ اور امیر معاوی و پہ اتراز نہ کر وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اس کا مطلب ہے حبر الامہ حضرت ابن عباس نے فرما دیا جو صحابی ہو اس پہ اتراز نہیں تو دو چیزوں پر اسرار دو چیزوں سے انکار مگر آپ توجہ کرنا